اس تقریب میں الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی گیارہ سے زائد تنظیمات اہل سنت کے قائدین اور ذمہ داران نے شرکت کی اس کے علاوہ علماء و مشایخ کی اسٹیج کے اوپر بھی اور سامنے بھی دیکھ رہے ہیں ایک کثیر تداد ہے الحمدللہ یہ اتحاد اہل سنت کا مو بولتا ثبوت ہے ذمہ داران تنظیمات اہل سنت کے قائدین میں سے کچھ حباب کو وقت اختصار کے پیش نظر نہیں دیا گیا اگر کسی صاحب نے ضروری بات کرنا ہو ہمارے جو ذمہ داران ہیں قائدین ہیں آپ بعد میں بھی ان کے ساتھ بالمشافہ ملاقات کر کے اپنی خیالات کا اظہار فرما سکتے ہیں الحمدللہ بڑا دل بڑا جگر رکھنے والے یہ قائدین اہل سنت ہیں ہمیشہ چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کے احترام کرنے والی شاری شخصیات ہیں جیسا قبلہ چشری صاحب فرما رہے تھے جو جہاں تشریف نہیں لائے وہ بھی ہمارے اپنے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے منفی گفتگو ہرگز نہیں کرنی چاہیے ہمیشہ مصبت انداز میں گفتگو کرے جو علماء و مشاہق میں محبت بڑے کارکران میں محبت بڑے اور جو استحقام پاکستان کا باعث بنے مصطفی تحریک کے ہمارے قائدین انہوں نے الحمدللہ پورے ڈسٹرک کے اندر شدابی پاکستان مہم شروع کی ہوئی ہے پودے لگا رہے ہیں انشاءاللہ یہاں سے فارغ ہو کر یہ بھی علماء و مشاہق کے دست مبارک سے جو ہے وہ پودے لگائیں گے اب بلا تخیر ملتمس ہوں سرمایہ اہل سنت مجاہد تحریک قتم نبوت یادگار اصلاف حضرت علامہ الحاج پیر محمد خالد حسن مجردی صاحب جماعت اہل سنت پاکستان کے رہنمار تشریف لاتے ہیں آپ محبت و قیدت کے ساتھ ایک نعرہ بلند کیلئے نعرہ تکبیر نعرہ ریسالت نعرہ حیدری جماعت اہل سنت پاکستان تنظیمات اہل سنت پاکستان علماء اہل سنت و جماعت سم السلاة علی المختار فی القدمی و لحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من اللہ والمختہمی والآل و صاحب سم الطابعین لهم اہل الطقا والنقا والحلم والحکمی مولا جی صلی اللہ وسلم دائماً ابداً علا حبیبکا خیل خلق کل ہمی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ لَعَلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وَصَّدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْقَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاکِرِينَ وَالْمُطْمَنِنِينَ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سب سے پہلے میں شکری آدا کرتا ہوں اپنے محسن محسن اہل سنت اہل سنت کے اتحاد کے میرے علاقے میں مشفق شفیق اور درد رکھنے والے اور جن کی ساری زندگی اہل سنت و جماعت کے لیے وقف رہی اور جنہوں نے اپنی جماعت کو اچھے مقام پر لے جانے کے لیے اپنی تمام ترطوانائیاں خرچ فرمائی اور آج بھی اس بڑاپے کے عالم میں وہ اپنی قوتِ محبت اور قوتِ ایمان قوتِ اسلام اور قوتِ عشق و محبت اس کو میدان میں لاتے ہوئے آپ حضرات سے اتفاق و اتحاد کی اپیل کرنے کے لیے آپ حضرات کو اور مجھ فقیر کو یہاں پر انہوں نے کٹھا کیا لیکن اس نے اتفاق یہ ہے کہ آج استحکام پاکستان کا نام دیا گیا اور کیوں استحکام پاکستان کا نام لیا گیا اس لیے کہ اس پاکستان کو آج جتنی استحکام کی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے اتنی ضرورت اور نام محسوس کی گئی ہو لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کا لفظ جو ہے یہ ہمیں کس نے عطا کیا بہت خوبصورت بات مجھے ایک ذہن میں آئی کہ حضرت ابو کلام سبزادہ سید فیضر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہندوستان میں جب پہلا مسلمان کلمہ لا لا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑا تو اس وقت دو قومی نظریہ کا ابتداء ہو گئی اس وقت ہی دو قومی نظریہ کی ابتداء ہو گئی اب ذرا اندازہ تو فرمائیے کہ دو قومی نظریہ کی ابتداء جو ہے وہ صورت کے علاقے سے ہوئی اور وہاں پر اسلام کی پہلی جو ہے وہ شمہ جلی اور پھر آگے چلتے چلتے ہمارے علماء مشایخ نے اپنے اپنے دور کے اندر بے پناہ کام کیا اور وہ وقت بھی آیا کہ انگریز جو ہے وہ ہندوستان پر چھا گیا اور اس کی حکومت آ گئی تو اس کی حکومت کو سب اجتاج کرنے کے لیے اس وقت کے مفتی آزم اس وقت کے مجاہد ملت حضرت مولانا مولانا عبدال مولانا فضلح خیر آبادی رحمت اللہ ہی مرد میدان بنے اور ان کے ساتھ حضرت مولانا ونیت اللہ کافی مولانا مکاکور وی اور نہ جانے کے کون کون کے بزرگ تھے جو مجھے یاد ہیں لیکن نام ذہن پر اس نہیں لی آتا کہ زیادہ وقت ہو جائے گا انہوں نے ساتھ دیا ان کو زیزر دمان کے اندر انہیں پابندے سلاسل کیا گیا اور ان کی موت کا انتظار کیا گیا لیکن ان لوگوں نے ایک نظریہ دے دیا جب نظریہ دینے کی ضرورت تھی پھر آگے پڑے تو دو قومی نظریہ پھر انداز میں چلا کہ ایک طرح ایک ہندو کا نظریہ تھا جس کے ساتھ وہ ابل کلام اس وقت کا تھا اس وقت مولانا مدلی ان کے ساتھ تھے اور ان کے ساتھ علماء دیو بند بھی تھے علماء اہل حدیث بھی تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں ہندوستان کے اندر اس نظریہ کو پمپنا نہیں چاہیے بلکہ اتفاق اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہندو مسلم سے کس آئی تاپس میں سب بھائی سیدی مہدس کوچوچوی رحمت اللہ تعالی حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی اللہ حضرت کے خلفاء مولانا نئیم دن مراد آباد رحمت اللہ تعالی مولانا عبدال حامد بدائیونی رحمت اللہ تعالی حضرت مولانا پقدس علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی اور علماء کرام اس وقت میدان میں آئے اللہ حضرت کے مخلفاء اس وقت میدان میں آئے اور انہوں نے آ کر یہ بتایا کہ ہندو اور مسلم یہ دو آلہ کی حصیت ہیں خیر تفصیل میں نہیں جانا اس وقت دونوں نے اس نعرے کو بلند کیا اس وقت پھر ہمیں ضرورت تھی کہ سیاسی طور پر کوئی ہماری اس آواز کو آگے بڑھائے ہمارا کو وکیل بنے تو وکیل بننے کے لئے ہمیں قائد عظم محمد علی جناہ ملے اور جن کو آگے بڑھانے کے لئے علامہ اقبال نے اپنی تمام ترتوانائیاں ان کے ساتھ خرج کی اور مجھے یہ یاد پڑھتا ہے سانک سڑھ حضرت مولانا عبدالحامد بدعیونی رحمت اللہ تعالی آپ کا خطاب تھا ایک چٹائی چٹکو آپ نے پڑھا تو اس میں پرکا ہوا تھا کہ آپ لوگوں نے مولا علمائی کرام نے قائد عظم محمد علی جناہ کا ساتھ کیوں دیا جبکہ وہ کلین شیف تھا اور وہ سوٹ پہنتا تھا اور انگلش اس کے وہ گویا کہ اس کے دفتری معاملات ان کے سبرت تھے حضرت مولانا عبدالحامد بدعیونی وہ زمانے کے اندر حضرت مولانا عبداللہ نے میرٹ رحمت اللہ تعالی جو حضرت شامد رزا خان شامد شامد نورانی رحمت اللہ کے والد محترم ہیں اور جنہیں قائد عظم نے روس میں اپنا نمائندہ بنا کر بیجا تھا مولانا عبدالحامد بدعیونی تو حضرت قضب عبدالحامد بدعیونی رحمت اللہ تعالی سے جب یہ سوال ہوا آپ نے وہ چٹ پڑی اور پڑھنے کے بعد آپ نے خوبصورت جواب دیا سبحان اللہ میں اس مجلس میں موجود تھا این شاہد ہوں حضرت مہد سعاد پاکستان رحمت اللہ تعالی کی صدارت تھی دوبی گھاٹ کا میدان تھا تو حضرت نے ارشاد فرمایا پڑھ کر فرمانے سمجھنے والے تم نے سمجھا ہی نہیں تجھے یہ پتا ہی نہیں ہم نے ان کا ساتھ کیوں دیا ہم نے اس لیے ساتھ دیا کہ ان کے نام میں محمد علی آتا ہے یہ قائد عاظم کے نام محمد علی آتا ہے اور یہ بات زیل میں رکھیں ہم حضور کے نام پر اہل بیعت تحار کے نام پر تو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہیں کون ہے جو اصحابہ اکرام کا اہل بیعت تحار کا آج کا مہینہ ہے یہ شبہ یک کرب استقام اسلام کے لئے آپ نے اپنی جان کی قربان دی اور اس وقت سے لے کر ہمارے علماء مشاعر قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں جب انتظامی امور وہ ساتھ نہ ہو تو قربانی رائے گا چلی جاتی ہے کامیاب نہیں ہوتی آج میں یہ پاکستان کے اندر سیاست دانوں نے پاکستان کے حالات کا کھلوارہ بنا دیا ہے اور انہوں نے پاکستان کو کھوکھلا کر دیا ہے اس کے ساتھ انہوں اگر سوچا جائے تو ان کی محبت کا انداز نظر نہیں آتا انہیں اپنے جیب کا اور اپنے گویا کے مال کا انہیں معاملہ نظر آتا یہ افواج پاکستان کی مہربانی ہے ابھی پچھلے دنوں میں ہیلی کاپٹر کے حاصلے میں بہت بڑی ہمارا سرمایہ جو ہے اس میں شہید ہوا اور یقین فرمائیے ہم ان کو جتنا بھی خراجی عقیدت پر بیش کریں اتنا ہی کم ہے اور اس کے علاوہ بھی میں کہتا ہوں آج کے موسم میں جب ہم پنکہ کے بغیر نہیں رہ سکتے یہ نوجوانہ نے افواج پاکستان ہے جو پاکستان کی اس حدوں کی حفاظت کے لیے سامپوں سے لڑتے ہوئے بچوں سے لڑتے ہوئے ہماری حفاظت کے لیے وہ وہاں پر کھڑے ہیں نہ ان کو دن کی پرواہ ہے نہ انہیں رات کی پرواہ ہے اور وہ وہاں پر اپنی گیوٹیاں دے رہی ہیں اگر ہم شہر کے اندر کامیابی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں یہ واج پاکستان کا صدقہ اور یہ ایک بات بھی ذہن میں رکھیں علماء کو سیاست دانوں نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا پاکستان کے لیے نہیں پاکستان کے لیے نہیں اپنی ذات کے لیے استعمال کیا اور ہمارے مشایخ ہمارے علماء نراض نہ ہونا اس بات پر وہ گویا کہ ہوئے وہ ان کے لیے ان کے علیکار بنے لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو 74 کا عین ہے وہ بھی ثبوت آج ہو گیا اور 73 قائم جو ہے وہ بھی ثبوت آج ہو گیا اور وہ تحریک جو 48 حسن 48 کے اندر قرارداد مقاصد بنی تھی وہ بھی ثبوت آج ہو گئی آج تک اس کا نام و نشان نہیں اس کی وجوہات کیا ہیں کہ باما ناش اعاش نا کر آپس میں اگر ہمارا اتفاق ہوتا تو یقین فرمائیے پاکستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا یہ اتراز کرنا آسان ہے کام کرنا مشکل ہے بلکہ میں نے دیکھا جو کچھ کرنے کے قابل نہیں وہ اتراز ہی کرتے ہیں جو کچھ کرنے کے قابل نہیں اور جو سوائے اتراز تے ان کے پاس کچھ نہیں ہیں وہ یہی کچھ کرتے ہیں لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اتفاق و اتحاس سے آدمی آگے بڑھے تو بات بنتی ہے اور چلتے ہیں کہ میں چلا تھا جانب منزل اکیلا ہی مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروا بنتا گیا حضرت قائد عظم محمد علی جنہ کے ساتھ ان کے مخالفت کرنے والے وقت کے بڑے علماء تھے بڑے بڑے مشایخ تھے جن کے بارے میں علامہ اقبال یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ حقیقت تو یہ ہے اور مولانا زفر اللی خان جو میرے زلے کا سپوت ہے اس نے دور کے اندر کہا کہ احراری ملا کیا بتاؤ ہیں گاندی کی پالسی کا عربی میں ترجمہ ہے حقیقت تو یہ ہے میرے عزیز آج ہمیں جس استقام کی ضرورت ہے اس کے لیے ہم گویا کہ پاکستان کی انتظامیہ کو افواج پاکستان کو خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں اور آپس میں یہ بال یقینا کرتے ہیں خدا کے لیے برداشت کرنا کے عالم کے اندر اب تو میں لاتھی بھی رکھی ہوئی ہے اس لیے کہ میں بڑھا آدمی ہوں نشانی میرے پاس ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے میرا دل جوان ہے جی میرا دل جو ہے وہ جوان ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم سے آج بھی کوئی اگر چائے کہ سہدوں پر ہماری ضرورت ہے بخدا ہم جانے کے لیے تیار ہیں اور ہم انتظامیہ کے ساتھ افواج پاکستان کے ساتھ ہر اچھے کام کے لیے اپنا دیدہ و دل پیش کرنے کے لیے تیار ہیں حضرت مولانا محمد حنیف صاحب جشتی مدد اللہ حلالی اور ان کی رفقہ اکار ان کی اولاد جو صاحب علم و عمل ہیں وہ تمام کے تمام اور آپ جتنے رفقہ جلوہ فروض ہوئے ہمارا ایک نظریہ ہونا چاہیئے کہ پاکستان کا مطلب کیا چودان گست جدو بڑی آسی نا پاکستان او دو چودان گست آئیسی ستائی رمضان او دو آئیسی قرآن دا جڑا نزول او دا بیتیان رکھو حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے قرآن پاک پیجیا ایک اپنے مسلح پیجیا قائد اعظم محمد علی جنان محمد علی جنان نے جس وصول کی تا کہ یار گل مسلح انہ اسوا سے کر لیا کہ میں نماز پابندی کرا تو قرآن نے اسوا سے لیا کہ میں قرآن پڑھ ملک پاکستان پاکستان بنا دیا پاکستان پاکستان بنا دیا تو بہرحال یہ اشارے ہو رہے ہیں کہ بات کو ختم کرنا چاہئے حقیقت بھی یہی ہے کہ باتیں زیادہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے حقیقت میں یہ ہے اگر انسان فائدہ لے تو ایک لفظ ہی انسان کے لیے کافیز ہوتا ہے لیکن زیادہ گفتگو کی جائے اور اس کا فائدہ نہ پہنچے تو فائدہ کیا ہے آج ہم آج پاکستان کے ساتھ چودہ آگست جب کہ پاکستان بنا اس وقت بے شمار لوگوں نے قربانی دی ہمارے مسلمان مرد و عورت بچے بوڑے بے پنا شہید ہوئے ہن ان شہیدوں کی روح کو بھی اس حال سواب بھی کریں گے اور ان کو سلام بھی کرتے ہیں لیکن حقیقت تو یہ ہے اگر اس وقت یہ پتا ہوتا کہ پاکستان میں 73 44 سال میں اسی انداز میں گزر جائیں گے تو پھر شاید پاکستان نہ بنتا آج پاکستان بنانے والوں اس بات کی طرف ہو میں اس بات پر گویا کہ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعلیٰ نے جو نکاح خانوں کے لیے نیا ریجسر بننے کا آرڈر دیا ہے اس میں کہا ہے کہ ختم نوود کا خانہ بھی ہونا چاہیے یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی بات ہے کہ انہوں نے جو اسمبلی بنوائی تو یہ پرویز الائی کی موجودگی میں بنی وزیر اعلیٰ کی اس پر بھی لکھا ہوا ہے آنا خاتم نبی یا لا نبی آبادی جی تو ایسے معاملات میں ہم اچھی بات میں بالکل تمہارے ساتھ لیکن یہ بھی بات ضرور کہتے ہیں کہ صرف لفظوں سے کام نہیں چلتا کچھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کچھ جو ہے وہ کر کے بھی دکھانا چاہئے حقیقت تو یہ ہے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اپنے نفسران بالا کا انہوں نے بڑی مربانی فرمائی اور ہماری اس محفل محافظ ہیں ہم ان کے دست و بازو ہیں اور ان کو ہم پر ناز ہے اور یقین فرمائی ہمیں ان پر ناز ہے ہمیں ان پر ناز ہے اور ناز ہمیں کرنا چاہئے جب افسران بالا صحیح ہوں تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے رہنے والوں کے لئے کوئی پرشانی نہیں ہوتی چونکی دار چنگا ہوئے چوری نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ حکمران اگر چونکی دار صحیح معنی بنے تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے قانون کو بھی نقب نہ لگے اسلام کا قانون بھی نافذ ہو ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے اگر اسلامی قانون اس پاکستان میں نافذ ہو جائے اور ان کے جو ہم غلام تھے دنیا کے پیش ہوا رہے ان سے پھرے جہاں پھرہ آئے کمی وقار میں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں پاکستان کے اندر استقام پاکستان کے لئے قانون اسلام نافذ کیا جائے اللہ تبارک ہمارے مولانا محمد عنیف صاحب چشتی ان کے رفقاء کو استقام پاکستان کے صدقہ میں صحت کے لحاظ ان کو استقام عطا فرمائے اور ہم لوگ ایک ہیں الحمدلللہ ایک رہیں گے اور ایک بن کر دکھائیں گے